بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنے چل رہے ہیں جیسے رمضان شوال زکاة ان ماں میں لوگ کسرت سے زکاة دیتے ہیں تو بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ زکاة کن کو دی جائے اور کون مستحقین ہے اور کیسے دی جائے تو انشاءاللہ ہم اس وقت کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے دس میں سکارے سورہ توبہ کے اندر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زکاة کے آٹھ مسارف ہیں اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِنِ السَّبِيلِ فَرِيدَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ کہ اللہ فرماتا ہے کہ زکاة ان آٹھ طبقوں میں طبقہی لغوں میں دینی ہے دن میں سب سے پہلے ہے لِلْفُقَرَا یعنی جو غریب ہیں جو فقیر ہیں ان کو آپ نے زکاة دینی ہے وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا اور مسکینے کو جو مسکین ہیں جو یتیم ہیں ان کو زکاة دینی ہے وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا اور جو زکاة کے محکمے کو پر مامور ہیں یعنی جو زکاة کولیکٹ کرتے ہیں چوتھا وَالْمُعَلَّفَدِ قُلُوبُهُمْ وہ لوگ جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہے ان کے تعلیف قلب کے لئے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں زکاة کے صورت میں وَالْمُعَلَّفَدِ قُلُوبُهُمْ وَفِرْ رِقَابِ اور وہ جو غلام ہیں ازاد کروانے کے لئے بھی آپ زکاة کو استعمال کر سکتے ہیں وَالْغَارِ مِنَا اور جس کے پر تاوان ہو یا جو کسی کا مقروض ہو یا تاوان جس کے پر بھاری ڈال دیا جائے تو اس کو بھی آپ زکاة کی صورت میں مدد کر سکتے ہیں وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے رام ہے وَبِنِ سَبِيلِ اور جو مسافر ہے اس کے لئے یہ آٹھ طبقیں ہیں جن کو آپ زکاة دے سکتے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر شئے کی زکاة ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جسم کی زکاة ہے وہ روزہ تو اسی طرح جو زکاة ہے وہ جو بندہ ادا کرتا ہے تو اس کے مال میں جو محل کو جہل ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک سابسطرہ کر دیتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو زکاة کا جو نساب ہے وہ ڈھائی پرسنٹ ہے یعنی سو روپے کے پیچھے آپ نے ڈھائی روپے دینے ہیں تو اس حاب سے آپ جتنی آپ کی اماؤنٹ بنتی ہے تو آپ اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ زکاة کی جو نویت ہے کم فرض ہے اس کے لیے ساڑھے سات تولے سونا اور ساڑھے بامن تولیے چاندی اگر جس کے پاس ہے اور ایک سال بھی گزر گیا تو اس بندے کو پر زکاة فرض ہے اس کو زکاة دینی چاہیے اور اگر کسی کے پاس ساڑھے بامن تولے کے برابر اگر پیسے ہیں تو یہ اماؤنٹ آج کل بن جاتی ہے کوئی ایک لانگ بیز آر کے غریب تو اس بندے کو پر بھی جو زکاة ہے وہ لاغو ہوگی اور وہ فرض ہوگی اس میں کچھ باتیں یہ ہیں کہ جب آپ زکاة دینے لگیں تو اس میں دیکھیں جو آپ کے نزدیکی رشتے دار ہیں جو غریب ہیں پہلے آپ ان کو پریفر کریں ان کو دیں پھر آپ اپنے دو صحباب میں دیکھیں ان کی مدد کریں پھر باہر دیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو زکاة دیں تو اس کو یہ بھی نہ بتائیں کہ یہ زکاة کے پیسے ہیں اگر آپ ایسے کہیں گے تو زہر ہے اس کی دل آزاری ہوگی اس کو یہ فیل ہوگا کہ یہ مجھے زکاة کے پیسے دے رہے میں ہی رہ گیا ہوں زکاة لینے والا تو آپ نے اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو اس طرح کریں کہ اس کو فیل بھی نہ پتا بھی نہیں چلے اور اس کی مدد بھی ہو جائے اور یہی ہمارے نبی کا طریقہ تھا جب بھی آپ کسی کی مدد فرماتے تو آپ اس طرح مدد فرماتے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی صحابہ اکرام اہلِ بیتِ غزام حسنینِ کریمین جب سے غاوت فرماتے تو وہ اس طرح ہوتی تھی کہ جیسے لینے والے کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ مجھے کیا مل گیا تو جس کسی نے بھی زکاة دینی ہے تو وہ ان پروسس کے مطابق دیں پہلے دیکھ لیں اپنے خاندان میں فیملی میں تو پھر آپ ان کو یہ زکاة دیں اور یہ اسلام کے اندر فرض ہے اگر یہ بندہ جو ادا نہیں کرتا تو زیرہ وہ گناہگار ہوگا کیونکہ یہ اسلام کا بنیادی رکان ہے اور قرآن کے اندر اللہ نے نماز کے ساتھ تقریباً سات سو مرتبہ اللہ نے نماز کے ساتھ زکاة کا بھی حکم دیا ہے اب وہ لوگ جو زکاة نہیں دیتے وہ مالدار ہیں یا جن پہ زکاة فرض ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ ان کو سخت عذاب دیا جائے گا ان کے مال کو ان کے جوائرات کو سونے چاندی کو پکلا کر ان کی پیشانیوں پر ان کی پیٹھوں پر لگا جائے گا اور ان کا جو خزانہ جو روپیہ ہوگا وہ سام کی شکل اختیار کر جائے گا اور وہ پھر کہے گا کہ میں ہوں تمہارا خزانہ میں ہوں تمہارا مال جسم اکٹھا کرتے تھے اور مستحقین کو نہیں دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذابِ قبر سے بھی بچائے عذابِ حشر سے بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں غریبوں موتاجوں مساکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی امت کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ جو حضور کی امت ہے وہ امتِ خیر ہے تو جب حضور کی امت مستحقم ہوگی خوشحال ہوگی تو پھر ظاہر ہے جو لوگ امت کے اندر ہیں جو دولت مند ہے جن کو اللہ نے دییا ہے تو ان کی بھی اسمداری ہے کہ وہ اپنے غریب بانیوں کا بھی خیال کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے معاملات پر اور دین کے جو توضیحات ہیں ان کو اٹھاپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر کامل و اکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ